کرتے ہیں اوکے سٹارڈ اوکے جی سو سو بیسیکلی ہم ابھی تک تھیوری دیکھ رہے تھے اب ہم ذرا چاہ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا پریکٹیکل بھی ہونا شروع ہو جائے ٹھیک ہے اور مشین لرننگ میں جو کورس ہم فالو کر رہے تھے جس طرح ہم انڈریو انگ والی سلائٹس فالو کر رہے تھے جو کہ بڑا مشہور کورس ہے میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اس کورس میں ایک ہی کمزوری ہے اور وہ کمزوری یہ ہے کہ وہ اوکٹیو میں اس نے مشین لرننگ کی ہوئی ہے اس سے بلکہ شروع میں جب اوکٹیو کا بتا رہا تھا تو اس نے کہا کہ یار ویسے میں آپ کو بہت کم دفعہ یہ کہوں گا کہ میری بات پر ٹرسٹ کریں ہمیشہ میں ریزن دوں گا تو لیکن اس بات پر ٹرسٹ کریں کہ اوکٹیو جائے نا وہ بڑی اچھی لینگویج ہے اور اس سے یوزیں کہہ لیں آئرنی اس قسم کی کہ وہی بات ہی صرف غلط نکلی باقی کورس ٹھیک ہے اور اگلے کچھ سالوں میں پائیتھن جو ہے وہ زیادہ کہہ لیں کہ مشین لرننگ میں استعمال ہونا شروع ہوگی اور پھر اس کا بعد میں ایک اور کورس آیا جس میں اس نے اوکٹیو کے بجائے پائیتھن یوز کی جو کہ یہ دیپ لرننگ کا کورس ہے دیپ لرننگ ڈاٹ ای آئی سائٹ ہے جس کے اوپر دیپ لرننگ کیا پورا کورس ہے ٹھیک ہے تو جب یہ کورس ہو جائے تو آپ اس کے بعد ڈیپ لرننگ بھی کر سکتے ٹھیک ہے تو آج ہم کرنا جا رہے ہیں پائیتھن ٹھیک ہے کیونکہ آپ لوگوں نے پائیتھن زندگی میں پہلے استعمال کی ہے نہیں کی ٹھیک ہے جب پائیتھن کی اچھی بات یہ میٹ لاب کی ہوگی آپ لوگ ہیں نا سو میٹ لاب میں آپ کو کیا محسوس ہوا جب آپ نے استعمال کی کہ ایزی محسوس ہوئی یا مشکل محسوس ہوئی سی پلس 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 سے مشکل لگی تھوڑی کتنے کتنے لوگوں کو مشکل لگی کتنے لوگوں کو آسان لگی باقی سب کو آسان لگی ٹھیک ہے سو نیوٹرل کتنے ہیں ابھی ٹھیک ہے نیوٹرل کا لفظ آج کل تھوڑا سا منفی ہو گیا حالانکہ نیوٹرل تو نیوٹرل ہو جائے اسے نہ من پی ہونا چاہیے نہ مصبت ہونا چاہیے لیکن ٹھیک ہے جو میٹ لیب اور پائی تھن ٹائپ کی لینگوژز ہیں نا یہ اس لحاظ سے بنی ہوئی ہیں کہ بہت ایزی ٹی یوز ہو ٹھیک ہے اگر آپ کو مشکل ہوئی ہے تو کوئی سمجھانے والے کی گڑھ بڑھ ہوگی یا شاید اب ٹائم خود نہ لگا سکی ہو لیکن کوئی وجہ ہوگی لیکن بیسکلی اگر آپ دیکھیں پائی تھن کا اور میٹ لیب وغیرہ کا سنٹیکس بڑا انٹیوٹیو ہے سوڈو کوڈ سٹائل کا سنٹیکس ہوتا ہے اسم کی چیز ہے ٹھیک ہے سو پائی تھن بھی اس کے ڈگری کی چیز ہے اور پہلا فرق جو پائی تھن اور سی وغیرہ میں ہیں یا میٹ لیب اور پائی تھن ایک طرف اور سی دوسری طرف کہ یہ پائی تھن یا میٹ لیب کا جو آپ نے کوڈ لکھا ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو میٹ لیب انسٹرال چاہیے ہوتی ہے اور اس کے اوپر وہ کوڈ چلتا ہے یا پائی تھن انسٹرال چاہیے ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کوڈ چلتا ہے جبکہ سی سی پلس پلس میں آپ کو جو آپ نے پروگرام بنا لیا وہ چلانے کے لیے انسٹالیشن نہیں چاہیے ہوتی یعنی کہ آپ نے کوڈ لکھ کے پہلی دفعہ جب چلانا ہے کوڈ تو جو ایک ایک زی بن جائے گی اس کے لیے آپ کو ویل سٹوڈیو وغیرہ چاہیے لیکن وہ ایک زی آپ اٹھا کے کسی اور کمپیوٹر پر رکھ دیں گے اور ادھر چلائیں گے تو وہ بھی چل جائے گی اس میں بھی کچھ اپس انٹ بٹس ہیں کہ کمپیوٹر دوسری ٹائپ کا ہو تو آپ کو کوئی ٹول چین اس کی چاہیے ہوگی لیکن بارال آپ ایک پی سی پہ کمپائل کر کے دوسرے پر وہ ایکزیکیوٹ تو اس کی آؤٹپوٹ کیا بنتی ہوتی ہے نورمل سی سی پلس پلس کے کوڈ کی ایک ایک ایکزیکیوٹیبل بن جاتی ہے جو کہ ایک ایک ایکزیکیوٹ ہو سکتی ہے کمپیوٹر پر اور اس کو ایکزیکیوٹ ہونے کے لیے کمپائلر کی ضرورت نہیں ہوتی بننے کے لیے کمپائلر کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ اس کو کہتے ہیں بھئی یہ سی پلس پلس کا کوڈ ہے ویوٹ سٹوڈیو اس کو کمپائل کرتا ہے اسیمبلی میں کنورٹ کرتا ہے مشین کونڈ میں کنورٹ کرتا ہے یہ والی لینگوڈجز کا جو ہیں یہ ان کو بعض کا سکرپنگ لینگوڈجز کہتے ہیں کہ آپ نے سکرپ لکھا اس کے کوڈ کو بھی دفعہ سکرپ بولتے ہیں اور وہ سکرپ کسی انٹرپریٹر نے پکڑا اور اس کو چلا دیا اچھا پائیتن جو ہے نا وہ لینکس میں بلٹ ان آتی ہے ٹھیک ہے فور اگزامپل اگر میں آپ لوگوں نے کبھی یوز کیا ہے کہ نہیں کیا ہوا لیٹسے کہ میں ٹرمینل کھلو میں نے انسٹال کیا ہوا ہے وینڈو سب سسٹم فور لینکس ٹھیک ہے تو ایک یہ ایپ ٹرمینل انسٹال کیا ہے میں نورمل کمانڈ پرونٹ سے بھی یہ چلا سکتا ہوں یہ ٹرمینل زرہ سا زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس لیے میں انسٹال کیا ہوا یہ بھی فری ہے مائیگرو سوفٹ کی تو اس میں اگر میں جاؤں تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپشن ہے ایوبنٹو کی یہ آپ اگر اپنے پی سی پہ آپ نے انسٹال نہیں کیا ہوا نظر نہیں آ رہا سا ہی ٹھیک ہے یہ چاہے زوم نہیں ہوگا لیکن آپ ٹرسٹ کریں اندر لکھا ہوا ایوبنٹو یہ کیوں لکھا ہوا آ رہا ہے کیونکہ میں نے وینڈو سب سسٹم فور لینکس انسٹال کیا ورہ ویو ایس آل اس کو کہتے ہیں آپ گوگل پہ سرچ کریں گے آپ کو اسٹریکشن مل جائیں گے کیسے کریں گے اور میں اگر اس کو کلک کروں تو اب یہ جو چل پڑا ہے نا یہ آپ کا یہ ایکچولی لینکس چلنا شروع ہو گیا تو لینکس is just like لینکس ہے تو ساروں کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو لینکس جو ہے وینڈوز کی طرح ایک اور اپریٹنگ سسٹم ہے جو فری ہے اور اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ انسٹال کر لیں ویسی اپنے کمپیٹر پہ یعنی تھوڑا سا اس پہ ہاتھ سیدھا کیا ہونا چاہیے کیونکہ زیادہ تر دیویلپمنٹ بہت تاری دیویلپمنٹ دنیا میں لینکس بیس سسٹم پر ہو رہی ہو دی ٹھیک ہے obviously جب آپ نارمل لینکس چلائیں گے تو وہ اسی طرح کا ایک وینڈوز کی طرح کا انٹر فیس ملے گا اس کے اندر جس طرح وینڈوز کی کمانڈ پرانڈ ہوتی ہے اس کے اندر ایک چیز ہے ٹرمینل ٹھیک ہے اور آپ زیادہ تر کام ٹرمینل پہ کر رہے ہوتے ہیں جس طرح وینڈوز کی کمانڈ پرانڈ پر آپ لوگ یعنی موویز چلانی ہو باگی کرنے ہو پھر تو نہیں یوز کر رہے ہوتے ہیں لیکن پروگرامنگ کرتے ہیں تو وہ کالی سکرین کے اوپر ہی پرنٹس لگے آ رہے ہوتے ہیں اس کمانڈ پرانڈ اس ٹرمینل کا فائدہ یہ ہوتا ہے جو گوئی بیسٹ کام ہے اگر ایک آت چیز کرنی ہو تو آسان رہتے ہیں لیکن اگر بار بار کوئی کام کرانا ہے تو it's better to write a script ٹھیک ہے اس کا ایک سکرپٹ لکھ لیں جس طرح وینڈوز میں بیچ فائل ہوتی ہے اس میں آپ شیل سکرپٹ لکھ سکتے ہیں تو پائیتھن جو ہے نا جس طرح اب یہ میں نے اس پہ کوئی الادہ سے انسٹال نہیں کی یہ اب وینڈوز کے اوپر لینکس چل رہی ہے ٹھیک ہے اس کا یہ فائدہ ہے اس کے دو تین طریقے ہیں آپ وینڈوز کے اوپر لینکس چلانی ہو ایک طریقہ ہے کہ آپ ورچول باکس انسٹال کر لیں اس کے اوپر بلکل جس طرح لینکس چلتی ہے اس طرح کی گوئی سمیتھ چل پڑے گی اس کے نئے وریان میں بھی گوئی کا میرا خیال ہے سپورٹ ہے مگر میں نے تھوڑا سا پرانا انسٹال کیا ہوا تھا تو اس کے اوپر ابھی ٹرمینل کائنڈ آف سپورٹ یہ ہے یہ اس وقت لینکس چل رہی ہے ٹھیک ہے وینڈوز کے اوپر لینکس چل رہی ہے لیکن اگر میں اس پر لکھوں پائتھن ٹھیک ہے تو یہ مجھے بتا دے گا یہ پائتھن چلا دے گا اچھولی ٹھیک ہے تو یہ پائتھن چلنا شروع ہو جائے گی با ڈیفولٹ آپ نے دیکھا ہوگا 2.7.18 لکھا ہوگا نظر نہیں آرہا اوکے ادھر کیمرے میں آرہا اے ایک نڈ ایک نڈ ایک نڈ ایک نڈ ابنتو کے اندر اس کے اندر نہیں ہے نارمل پیرس کے اندر نہیں آرہا مجھے بھی سیٹنگ اپیرینٹلی سامنے سامنے نظر نہیں آئی ہے کوئی اور آگی آگی کنٹرول پلاس کنٹرول ڈیکریس فونٹ سائز اگر مائنس ہے تو کنٹرول ہوگے بڑا ٹھیک ہے آپ کچھ نظر آرہے بہتر ہے یہ تو ایزی تھا کنٹرول پلاس کنٹرول مائنس آرہے گا استعمال ہو جائے تھا ٹھیک ہے اوکے میں نے پائیتن لکھا تو بیڈی فولڈ ورین آرہا ہے 2.7 پائیتن میں بیسیکلی ایک پائیتن 2 ہے اور ایک پائیتن 3 ہے سمجھے دو ورین ہے تو شروع میں پائیتن 2 تھی اب کچھ عرصے سے پچھلے ایک دو سالوں سے پائیتن 3 ہی زیادہ یوز ہو رہی ہے ٹھیک ہے میں نے اگر اس کو ایکزیٹ کرنا ہو تو میں ایکزیٹ لکھوں گا یہ بہر آجے گا پائیتن 3 چلانی ہے تو میں پائیتن 3 لکھ دوں گا تو یہ پائیتن 3 چل جائے گا ٹھیک ہے میٹ لیم میں یا پائیتن میں دونوں میں ایک آپ کمانڈ پرمٹ پر بھی چیزیں کر سکتے ہیں جس طرح اگر میں اس پر لکھوں x is equal to 1,2,3 ٹھیک ہے اور let's say میں کہوں print x تو یہ x کو print کر دے گا اور ایک مطبع اب اس اس پائیتن کے اندر ایک global variable بن گیا جو کہ x ہے ٹھیک ہے اب میں x کو اسی طرح میں بنانا چاہوں y is equal to 3,4,5 تو اب یہ دوسرا بن گیا ٹھیک ہے یہ جو میں نے بنیا ہے ان کو list کہتے ہیں جن پہ میں بھی آتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دو list بن گیا ٹھیک ہے تو میں print کروں گا y تو یہ میرے پاس y print ہو جائے گا ادھر ہی میں fls بھی لگا سکتا ہوں function بھی لگ سکتا ہوں مگر یہ اتنا زیادہ convenient نہیں ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ typically آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک file بناتے ہیں python کی اور اس کے اندر code لکھتے ہیں جس میں آپ نے تھوڑا زیادہ کام کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ try out چیزیں اندر کر لیتے ہیں کہ چیزیں ٹھیک چل رہی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں چلو جی file میں بھی لکھ لیں اگر چھوٹی موٹی try out گھنے اگر آپ نے تھوڑا زیادہ بڑا کام کرنا ہے تو آپ جا کے code لکھ لکھ لیں ٹھیک ہے اوکے so basic idea ہو گیا لینکس میں یہ by default built-in آتی ہے ٹھیک ہے so obviously wsl سے بھی ایک طریقہ کر لیں میں آپ آپ کو یہ صرف میں بتا رہا ہوں یہ جو میں آپ سے expect نہیں کہا رہا ہے کہ آپ wsl install کریں لیکن آپ اپنے طور پر کرنا چاہئے کر لیں جو میں expect کر رہا ہوں اس پر میں بھی آ جاتا ہوں ٹھیک ہے اوکے so یہ تو ایک طریقہ ٹھیک ہے ادھر اگر میں let's say کہتا ہوں nano nano ایک command line editor ہے میں کہتا ہوں test.py ٹھیک ہے اور ادھر میں کہتا ہوں print hello world جب تک نہ ہو تب تک کیا مزا ہے ٹھیک print hello world کر دیا اور نیچے سے control x کہہ رہا ہے exit کے لئے save کرنا ہے yes کرنا ہے آم اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ میں نے basically ایک کھولی file جس کے اندر test.py جس میں صرف میں نے print لگا دیا تو میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں اس کو python test dot py اگر کروں تو hello world print ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ python 3 ہو یا python ہو دونوں میں یہ چل جائے گا ٹھیک ہے میں نے python کر کے کیا تو میں python 2 میں چلا python 3 گھر کیا python 3 میں چلا and so on ٹھیک ہے تو آپ یعنی کہ if you are on linux تو آپ نے کچھ بھی انسٹال نہیں کیا آپ نے terminal کھولا اور اس کے اندر simple چلانا شروع کر دیا typically آپ کوئی nano ایک basic سا وہ ہے editor اس کے بجائے آپ کوئی اور use کریں گے جو بھی آپ کو پسندو note pad plus plus use کرتے وہ کر لیں g editor ہوتا ہے normal VS code install کر سکتے میں نے دیکھا VS code آج کل ایسے کام کے لئے اچھا ہوتا ہے کہ سب کچھ اس میں کر لیں ٹھیک یہ دکھانے کا مقصد یہ تھا کہ typical flow کیا ہوگا کہ ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ linux میں تو یہ کام کر سکتے ہیں اگر آپ windows میں ہیں تو اس میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ windows میں python install کرنی پڑے گی ٹھیک ہے تو اس کے لئے anaconda environment ہے جس میں python install ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جس c plus ڈس پیچھ install ہونے چاہیے لیکن جو فائدہ ہے اس کا وہ یہ ہے بہت سارے کام جو آپ c plus میں آپ کے لئے تھوڑے سے مشکل ہوں گے for example آپ نے plot کر دیکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز کیسی آرہی ہے کوئی بھی function ہے اس کا plot دیکھنا ہے جس طرح ہم نے کہا cost function کو دیکھیں plot کر تو اب c میں کرنا ہوگا تو اس کے لئے آپ کو دیکھ نہیں پڑے گی پھر اس کی dependency سیٹ کرنی پڑے گی everything ٹھیک ہے پا ایتھن میں یہ کام جو ہے چاند لائنوں میں ہو جائے گا ٹھیک ہے بہت ارام جس طرح مات لائب مات مہت ہوتا نا آپ x generate y generate اور plot کر دیا ٹھیک ہے اس میں ایک لیبری ہے آپ mat plot lab آپ اس کو import کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں چیز کچھ کلیر ہوگی ٹھیک ہے ایک option میں اگر آپ windows میں کرنا چاہرے ہیں جس نا یہ anaconda ہے ٹھیک ہے ایک کافی use ہوتی ہے تو آپ اس کو install کریں گے وہ install کرنا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو anaconda کے میں شروع میں ڈالنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ چیز پتا ہو کہ ایک پیچھے اصل پروگرام ہوتا جو پائتن ہے ٹھیک ہے جس میں نے command line سے چلا دیا اور ایک اس کی environment ہوتی جس میں جس studio ہم use کرتے ایک اصل میں اس کمپائلر ہے جو فائلوں کمپائل کرتا ہے ایک اس کے front end پہ user interface بنا ہو ہے آپ نے c code لکھا ہو ہے تو command line سے جس جس سے کمپائل کر سکتے اور اکثر جو آپ کو serious project ملیں گے ان میں کوئی make file بنی ہوگی جو command line سے سارا کچھ کر رہی ہوگی کچھ جو واقعی studio بنے ہوگی ٹھیک ہے لگن باقی اس رہی user interface بناتے ہیں مطلب اس front end مطلب بناتے ہیں یا کس بناتے ہیں مطلب آپ نے گیا ایک back end recording ہوگی python کی اور ایک front end user interface depend کرتا ہے آپ جس طرح کہتے ہیں c plus پلس پلس ویو studio میں بنا سکتے ہیں ویو studio میں mfc جس کو use کر بنا سکتے ہیں تھوڑا سا بہتر کرنا ہو تو یہ تھوڑی پرانی ہوگی ہے پھر آپ کا c sharp ہے جو windows کے لیے بنا رہے ہوں گ اپلکیشن ساری چیزیں ہوتی ایک ہی طرح دائلوگ باکس ہو گیا بٹن ہو گیا ٹھیک ہے تو کہیں سے input لینی ہے اس طرح کسی کام ہوتا تو وہ آپ qt glade اس طرح جو ہے نا windows کے لیے جو html میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے web بیس interface کے لیے اگر میں چاہتا ہوں کہ میری ایک website جو کھلے تو وہ آپ html میں code لکھتے ٹھیک ہے اور html میں جو آپ کی mostly websites ہیں وہ html css use کر رہی ہوتی ہے css ایک اور اس ساتھ لگ جاتا ہے جس میں آپ style دے سکتے ہیں جوا سکرپٹ اس کے ساتھ جوز رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو computer science والے کہہ رہے ہوں کہ جی میں front end developer ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ website front end بنانے کام کرتا ہے ٹھیک ہے وہ جس server پہ جو code لکھے گا وہ back end developer ہوگا اس کو اس سے فران پہ کیا نظر آرہا اس کو اس سے ہے کہ جو front end والا مجھے کیا calls دے گا پیچھے میرے database کیا use ہو رہی ہو گی ٹھیک ہے so database کا باز کا ایک اپنا expertise رکھنے والا بندہ ہوتا ہے جس data وارگ نحس کر رکھنا ہوتا ہے ٹھیک لیکن یہ بہت زیادہ complicated چیز نہیں ہے آپ لوگ کیونے electrical engineer کے perspective سے دیکھ رہے ہیں یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اس سے لہتا ہے یہ web based content نہیں ہے یہ سمپل اگر اپنے ایک pc کے اوپر اس چلا رہے ہیں وہ چیز ہے ٹھیک ہے جس طرح یہ آپ کو تھوڑا اس سے ملتا جلتا نظر آ رہا ہوگا کہ جس میں ایک طرف ہم code لکھ رہے ہیں ایک طرف output آ رہی ہے ٹھیک ہے تو for example ادھر code لکھا ہوا اوپر commenting کا یہ بھی comment ہے یہ single line comment ہے hash ڈال کے آپ single line comment ڈال دیتے اور tick quotes ڈال کے آپ multiline comment ڈال سکتے تو ادھر simple print hello world ڈیو ہوگا ٹھیک ہے تو میں اگر اس کو run کروں ٹھیک ہے تو آپ کو نظر آرہ کہ یہاں پہ run ہوئی اور hello world print ہوگیا چھوٹا نظر آرہ ہے بڑا نہیں کر سکتا چلو بڑا نہیں کر آرہ زوم in کر دکھا ٹھیک ہے so ادھر hello world نظر آرہ ہے ادھر اگر میں ویسے control blast کروں تو چلنا چھو ٹھیک ہے لیکن terminal جو اے some reason ابھی اس کا مجھے کھولنا پڑے گی سو ایک طریقہ یہ ہے جو کہ زیادہ طرح python code لکھیں گے تو probably یہ کر رہے ہوں گے کہ spider type کی یا python core ہے جو بھی install کرنا چاہے اور اس میں آپ رام سے اپنا code لکھیں ٹھیک ہے اب ہم آجاتے ہیں جو ہم اس میں کرنا چاہیں گے وہ ہے جو پیٹر نوٹ بک اس ہی میں ایک option ہے جو پیٹر نوٹ بک کی یہ آپ کو آپ نے گھور کیا ہوگا کہ اس نے chrome کھول دیا میرا by default browser chrome تھا تو chrome کھول دیا اور اس نے لکھا آرہا local host something اور اگر tree اور کچھ folder پوغیر نظر آرہے ٹھیک تو یہ میرے home folder اس نے کھول دیا بس ٹھیک میں اس پہ جانا جاؤں دیسٹ پہ تو میں ڈیسٹ پہ چلا جاؤں گا اور لیٹ سے میں ادھر کہتا ہوں کہ میں ایک new نظر آرہا یا بڑا کر دوں نا اس طرح بڑا ہو جائے تھوڑا شروع ہو گیا جو اسی میٹر پہ چل رہا جوپیٹر اس طرح سے ڈیزائن ہے کہ آپ کسی اور پی سی پہ بھی چلا سکتے ہیں چیز اور اپنے پاس بھی چلا سکتے میں اب اس پہ بھی آت ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیتھن ہے ایک اس کا ورین ہے آئی نا گو کہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ جائیں تو it doesn't matter because آپ anaconda install کریں jupiter notebook install کریں and that's it کہ آپ کہتے ہیں اس پہ چیزیں چال جانے چاہئے اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ یہ چیزیں سیل پر مشتمل ہوتی یہ جو ایک چیز نظر آرہی اگر میں ادھر لکھوں گا print hello world ٹھیک اور میں اس کو کہوں کہ تم run ہو جاؤ ٹھیک تو یہ run ہو جائے ٹھیک run ہو کر اس کی output ادھر ہی آ جائے ٹھیک ہے اگر میں کہوں x is equal to 1 2 3 ٹھیک ہے اور run کروں اس کی کوئی output نہیں آئے گی because میں نے x کو صرف assign کیا اگر میں اسی کے نیچے let سے کہہ دھتا ہوں print x یا اس سے اگلی line میں کہہ دھتا ہوں دونوں چیز مجھے print x دوبارہ run کر دیا میں نے run کا button آپ کے سامنے نہیں دوبایا لیکن اس کا shortcut shift enter shift enter کریں گے تو وہ cell run ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک چیز clear ہو گئی میں نے کہا x یہ ہے print کر دو اس نے print دیا اسی میں آپ اگر میں کسی cell پہ بیٹھا ہوں مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میں اس کے اوپر ایک cell ڈالنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ ادھر آرہا insert cell above insert cell below i guess کہ above کے لئے اگر میں ادھر بیٹھا بیٹھا a b press کروں گا to آپ ادھر بیٹھا a press کریں to اوپر excel آجے b press کریں گے to اس سے nیچے excel a for above b for below ٹھیک ہے یہاں تک چیز سمجھ رہی ٹھیک ہے delete کرنا ہو دو دفع d press کر دے لیکن اچھا ادھر آپ جب ادھر ہوں گے click ہوا ہے ادھر اگر a press کروں گا کچھ بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے کیوں کیوں کہ آپ ادھر typing mode میں ٹھیک ہے typing mode سے نکلنے کے لئے آپ escape press کر دیں تو یہ green کے بجائے نیلا ہوگیا ساتھ ٹھیک ہے میں اگر ادھر ہوں تو اگر اگر escape press کروں تو escape mode میں آگیا blue ہوگیا اب اگر b لکھیں گے تو اس کے نیچے ایک آجے گا اور d دو دفعہ press کریں گے تو delete ہو جائے گا دوبارہ ادھر click کیا escape کیا پھر میں نے دو دفعہ گلیٹ کرنا ہو میں در جا کے sell اور نہیں یہ cut آپ اس کو cut کر دیں گلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اوکی یہاں تک چیز سمجھ جا رہی ہے اچھا اوکی سو میں اس کے لٹ سے اب ایک send ڈال داتا ہوں بنتی ہے یہ جو میں کر رہا ہوں اس سے ایک file بن رہی ہے سو میں اس کو کہتا ہوں اس کا نام میں رکھ دیتا ہوں فرسٹ رکھ دیتا ہوں میں اس کو ڈسکارڈ ہی کرنا تو دیزن میٹر کے نام کیا تو میں نے آپ کو جو پہلی نوڈ بک بنائی وہ یہ میں دیکھ چیز سمجھ جا گی ایک اور cool بات اس کی وہ یہ کہ آپ code کے ٹیکس لکھ سکتے ہیں فور اگزامپل میں لکھ نا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی heading دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ first python note book ہے اس کے لئے میں اسے کہوں گا کہ code کے بجائے اس کو markdown بنا دو ٹھیک ہے تو markdown میں کیا ہوتا ہے میں نے کہ دیا کہ first python notebook ٹھیک ہے اب اگر میں score run کروں گا تو یہ heading بن جائے گی ٹھیک ہے اگر میں heading کیا میں نے کیا تھا simple double link کروں گا دوبارہ اس طرح آجے گا ایک single hash سے بھی hash آپ ڈالتے جائیں تو heading one heading two heading three بنتے چار پانچ سوری تین چار ڈال دی تو heading کا size چھوٹا ہو گیا ٹھیک ہے تو آپ کی liking پہ ٹھیک ہے اور obviously اس کی next line میں اگر میں ویسے کو text لکھنا چاہوں just to show prints and lists ٹھیک ہے تو یہ normal text ہے ٹھیک ہے تو آپ ادھر لکھ سکتے ہیں اور اگر میں ادھر ٹک ڈال دوں ٹھیک ہے اور ادھر ٹک ڈال دوں اور پھر run کر دوں تو یہ bullet من ٹھیک ہے سو آپ basically آپ نے assignment submit کرنی ہے تو کیا ہے کہ آپ ادھر text لکھا ادھر ہی چلا ہے ادھر text لکھا سو basically اس کی اگر عادت ہو جائے پھر آپ دوسری چیز لگتی ہے فائدہ کوئی نہیں ہے یہ چس چس نہیں ہے یہ باقی میں ہے اس میں چس آجاتی ہے ٹھیک so you get the idea markdown is a simple language اس کا مقصد یہ ہے کہ بھئی آپ normal جو text file ہے اس کے اندر آپ adding shedding بھی دے سکیں bullet points ڈال سکیں پانچ اور چیزیں ہیں جس میں آپ ڈیفرن طرح سٹائلائز کر سکتے تو اس کا فائدہ کیا ہے جس طرح word file ہوتی ہے word file text file نہیں ہوتی word کا اپنا proprietary format ہے جس میں store کیا ہوا ہے تو اگر آپ جس code کو آج کھ ہم رکھتے ہوتے ہیں get کے اوپر source control کے اندر تاکہ جب بھی ہم جو بھی changes کریں وہ ان کی history automatically maintain ہو جائے get کتنے لوگوں نے use کیا ہوا کتنے لوگوں نے get use کیا ہوا کسی نہ بھی نہیں یہ بڑی غلط بات ہے use کریں get hub get hub جو ہے وہ تو ایک server ہے جو کہ آپ کو git کا back end دیتا ہے ٹھیک ہے نہیں کہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ گر web پر ڈال تو ڈال دیں git سے آپ locally بھی repos بنا سکتے ہیں اور پھر آپ cloud پہ push کر سکتے ہیں جو get hub get lab یا کوئی اور اس قسم کا bit bucket ہو اس کے بہت سا reservers ہیں جن پہ آپ git commands کے push کر سکتے چیزیں ٹھیک get hub free ہے زیادہ سب سے popular get hub یہ ہے لیکن وہ ایک backend ہے ویسے backend جس نے linux لکھی تھی linux torwards اسی نے git لکھی ہے تو git کا مطلب ہے variant control کرنا کبھی آپ کے ساتھ یہ ہو ہے کہ آپ project کر رہے ہوں تو آپ نے ایک folder بنائے project پھر اگلا project one پھر temp پھر کچھ اور ٹھیک ہے یہ یعنی source control سے پہلے hardware میں جو کئی project پڑے ہوتے تھے تو میرے پاس ایک folder ہوتا تھا جس میں ایک text file لکھی تھی backup کے نام سے جس backup کی history ہوتی تھی جب بھی میرا چیز چل جاتی تھی میں پورا folder اٹھا کر backup کرتا تھا اس date کے سال دیکھتا تھا کہ اس کے اندر یہ چیز چل رہی ہے مگر یہ چیز بھی نہیں چلی کیونکہ جب سال ہوتا ہے آپ کو بھول گیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو avoid کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آج کل جو پچھلے کئی سالوں سے جو ہونا شروع ہو گیا کہ آپ source control اس کو کہتے کہ source control کے کوئی software use کہ لیں جس پر پوپلر git ہے ٹھیک ہے تو git میں آپ کر ستے ہی گا ٹھیک ہے ہمارے topic سے git کا کوئی relation نہیں میں آپ سے git اس class میں expect بھی نہیں کر رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو اس لئے آپ بے فکر ہو جی اس کی طرف سے لیکن آپ کے اپنے career کے لیے I would recommend کہ جب کبھی آپ کو تھوڑا ولا time ملے اور کچھ سمجھ نہ رہا کہ کیا کیا بور ہو رہے ٹھیک ہے تو آپ git کو سمجھ لیں ٹھیک ہے وہ آپ کو کام آئے گا چھوٹی چیزیں جی طرح make file کیسے کام کرتی ہے git کیسے کام کرتا ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹی چیزیں ہیں یہ کئی دفعہ courses میں نہیں بڑھائی چھوٹی سی ٹپ میں آپ کو دیتا ہوں اس میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا ایک آپ google پر سرچ کرنا MIT missing semester کے نام سے ٹھیک ہے ایک آپ پیج کھلے گا جس میں MIT کچھ آپ کے class fellows کر بھی رہے میرے ساتھ project کر رہے MIT missing semester of CS شاید کچھ اس طرح سے نام ہو ٹھیک ہے اس کا تو اس میں انہوں نے کچھ ویڈیو لیکچرز اور ویب پیج پہ اس کی explanation ان میں وہ والے tools اور ان کو کیسے use کرنا جو commonly class پہ miss ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو practice میں چاہیے ہوتے ہیں اکثر لوگوں میں نے دیکھتے ہیکنگ شیکنگ کا بڑا شوگ ہوتا تو اس میں بھی یہ tools کافی use ہوتے ہیں لیکن ان جنرل آپ ہیکنگ کے علاوہ بھی normal کاموں کے لئے بھی استعمال ہوتے اینیوی یہاں تک چیز سمجھا گی اوپس سوری اوکی سو اچھا اس کو کھولیں گے تو اس میں کافی سارے لیکچرز ہیں لیکن اس میں میرا خیال ہے پہلا دوسرا پانچوا اور چھٹا جس میں ایک میں get کچھ میں shell environment ہے کچھ اور اس قسم کی ہیں وغیرہ کو میرا خیال آپ skip بھی کر دیں تو خیر ہے کیونکہ اس کے وجہ آپ کر سکتے ہیں چیزیں use لیکن وہ آپ کو again اس کوئی تعلق نہیں یہ میں اس point of view سے بتا رہا ہوں کہ کچھ ہوتا ہے نا کہ آپ پولیش کر سکتے ہیں تو وہ چیز ہے ٹھیک اوکی سو جوپیٹر نوٹ بک آپ کو سمجھ آگی ٹھیک ہے اچھا سٹینفرڈ کا بسکلی انڈرو انگ پروفیسر اٹ سٹینفرڈ اور اس کا جو کورس تھا مشین لرننگ کا وہ سٹینفرڈ کا ہی کورس تھا سٹینفرڈ کے دو تین انٹریسٹنگ کورسز ہیں مشین لرننگ پہ ایک ہے جو کہ آپ جو دیکھ رہے نا وہ CS229 ہے تو CS229 یا 229A کے کمپیرابل بنتا ہے جس جس کا kind of ایک سب سیٹ اس نے قرسیرہ میں almost پوری کو وہ ویڈیوز مل جائیں جو بعد میں 2018 میں اس نے پڑھایا ہے یا 2019 20 میں کسی اور بندے نے پڑھایا کوویڈ کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے ویسے اپلوڈ چیزیں کیوئے تو آپ کا فائدہ ہو گیا تو کوویڈ میں ہماری پاکستانی قوم نے فائدہ یہ نکل ہے کہ چٹنگ کر کے پاس ہو جائیں لیکن اگر آپ چٹنگ کو اپنے اس سے نکال لیں ویریابل سے اور آپ کہیں کہ میرا کریکٹر نہیں گوارہ کرتا کہ میں چٹنگ کروں تو آپ اس سے نکل جائیں گے پھر آپ دیکھیں گے تو کوویڈ نے بہت سارے کورسز آپ کو اویلیبل کی اچھا یہ بتانے کی ایک اور ان کا کورس ہے سی ایس ٹو ٹر ٹھیک ہے یہ ہے کون ویلیشنل نیورل نیورل نیورکس فور ویجویل ریکنیشن سو سی این این میرا ارادہ ہے انشاء اللہ کہ ہم کور کریں آخر میں یعنی جو جو اینڈرو انڈرو 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 کورس اس میں سی این انڈ چس نہیں آئے ٹھیک ہے تو وہ ہونا چاہیے تو میرا ارادہ ہے انشاء اللہ اس کو کور کریں گے یہ کیوں ذکر میں نے کیا اس کے اندر ایک start میں پائیتھن کا ٹیٹوریل ہے جو کہ ہم use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے وہ کھولا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جو ٹیٹوریل ہے یہ وہ والا ٹیٹوریل ہے ٹھیک ہے اس ریزائن کہ آپ اس کو خود سے جا کر کریں تو آپ کر لیں لیکن جو آج کا لیکچر ہے اور پرابیبلی جو پرسوں کا لیکچر اگر ہم آج اس کو پورا کور نہ کر پائے تو اس کا کچھ پارٹ کیا پورا مجھے پیس کا اندازہ نہیں ہے لیکن ایک یا دیر دو لیکچر میں پائی کو پورا سمجھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہی ٹیٹوریل ہم فالو کر رہے ہیں تو یہ یہ کھلی ہوئی ہے نا یہ ٹیٹوریل ہے وہ ایک پائی نوٹ بک ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ ہی مارک ڈاؤن میں لکھی چیزیں ٹھیک ہے کچھ چیزیں تو آپ اس طرح بھی سیکھ سکتے ہیں یہ پر آپ کو نظر آرہا ہے تھوڑا سا پیچھے سے background grey ہوا ہوا ہے آپ اس کو double لکھ کریں تو یہ cell اگر آپ ٹکس ڈال کسی بھی لینگویج میں تین چار چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ کے کمپیوٹر کی ایک میموری ہے اور اس کے اندر پڑے ہوتے ہیں جو بھی آپ نے ڈیٹا رکھنا ہے ٹھیک ہے جو آپ ڈیٹا رکھتے ہیں نا اس کو ہم variables یا ڈیٹا ٹائپ کہتے ہیں مومن کہ ہم کیا ڈیٹا ٹائپ سپورٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے سو کوئی بھی language ہو broadly اس میں دو طرح کی ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہیں ایک ہوتے ہیں numbers اور ایک ہوتا ہے text ٹھیک گیا دیکھو گیا numbers دیکھو گیا text numbers میں بھی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہو جاتے ہیں جو integer type کے ہوتے ہیں جس کا decimal point میں کچھ نہیں ہے اور ایک آپ کے floating point numbers ہو گئے ٹھیک ہے تو میں آپ کو جنرل حصول بتا رہا رہا ہوں کہ اس حصول پر آپ کوئی language سیکھ 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 ویسے تو ٹوٹوریل میں کیونکہ اس کی ڈیٹیل نہیں ہوتی ٹھیک ٹیک ٹیک میں مومن کیا مسئلہ ہوتا ہے numbers میں کیا ہوتا ہے you can decide a size کہ میں اتنا size میں numbers store کر لوں گا مجھے کافی ہوگا جس طرح integer ہے normal integer اکثر 32 bit میں store کرتے ٹھیک ہے لیکن اس کا 64 bit بھی ہوتا ہے اگر آپ بہت بڑے numbers لیکن آپ کہتے ہیں میرے کاموں کے 64 bits سے زیادہ مجھے کیا چاہیے ہوگا 63 جو ہے وہ اتنا بڑا number بنتا ہے تو آپ اس پہ سیڈسکر ہوگا اگر آپ کو اصل میں اس سے بڑا number چاہیے جس سائنٹفی کمپیوٹنگ میں ہو سکتا آپ کو چاہیے ہو ٹھیک ہے تو ادھر تو آپ پہلا ستارہ ہی ہم سے چار light years away ہے اور اگر آپ اس کو میٹر میں سٹور کرنا چاہیں تو وہ کافی بڑا number بن جائے گا اور پھر آپ جب گیلیکسی کے سائز پہنچے یا کائنات کے سائز ہو سکتا آپ کو کہیں پہ یہ فلوٹنگ بار نمبر فکس سائز کے رکھ لیتے ہیں جو عام طور پہ 32 bit یا 64 bit ٹھیک ہے اور ٹیکس میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں جو لکھ رہا ہوں اس کی لیندھ مجھے پہلے سے نہیں بتا ہوتی کہ ایک بندے کا نام ہے وہ 10 کریکٹر ہے ایک بندے کا نام ہے وہ 20 کریکٹر ہے ایک 25 کریکٹر ہے ٹھیک ہے ٹھیک 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 میں کچھ ایسی فسیلیٹی چاہی ہوتی تو جب ہم cc plus less وغیرہ کر رہے تھے تو اس کے اندر ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایک ہماری انٹیجر ٹائپ ہے ایک ہماری فلوٹ ہو گئی ڈبل ہو گئی ٹھیک ہے یہ دو ہماری آگئی اور پھر ہم نے ایک کریکٹر ٹائپ بنا لی تھی اور کریکٹر ایرے کو ہم نے سٹرنگ کہہ دیا تھا اور پھر ہم نے ایک کلاس سٹرنگ کی بھی پڑھ لی تھی جو کہ یہ بہت سارے کام آسان کر دی تھی ٹھیک ہے جو اس قسم کی سکرپٹنگ لینگوجز ہوتی ہیں ان کا مقصد کیوں کی آسانیاں بیدا کرنا ہوتا ہے تو یہ آپ کو خود بخود ازیوم کر لگی کہ میں نے بھی آپ کے سامنے ایکس ایکس ایکول تو وان ٹو تری لکھا میں نے اس کے بیچے نہ کوئی انٹ ڈالا نہ کوئی فلوٹ ڈالا اس نے خود ہی سمجھ دیا گیا ٹھیک ہے پوائنٹ ڈیٹا ٹائپ جو کہ نمبر یا ٹیکس ٹائپ کی ہوں گی ٹھیک ہے تو یہ کوئی بھی سٹرنگ ٹائپ کی چیز آپ کے پاس آجتی ہے دوسرا ہے کہ آپ ان کے ایک ٹائپ کی چیزوں کو کٹھا کر لیں یا ایک ٹائپ کی چیزوں کو کٹھا کر لیں تو اگر ایک ٹائپ کی چیزوں کو کٹھا کریں تو ہم عموم کوئی ایریز یوز کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ ٹائپ کی ہوں تو ہم کلاسز بھی بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کلاسز کی ایریز بھی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو رہے ہیں ٹائپ کو کی سٹور کر رہے ہیں یہ سمجھ آ گیا ٹھیک ہے جو کہ زیادہ کمپلیکس نہیں ہوتا میں نے چیزیں ایک ایک کر کے بڑھا دی ہیں لیکن بیسکلی نمبر ہیں یا ٹھیک اور پھر ان کے کمبینیشنز ہیں دوسرا کام ہوتا ہے کہ آپ ادھر آپ کے پاس میموری میں ملٹیپلائے ڈیوائیڈ بس کا ترمینڈر ہوگا اگر انٹیجر ہے ٹھیک ہے اس قسم کی آپ کر رہے ہوتے ہیں ان کو یوز کرتے ہوگا آپ ایڈوانس میٹس کی آپ بھی بیلڈ کر سکتے ہیں سائن کاؤز سکوئر روٹ ٹھیک ہے پاور ٹھیک ہے اس قسم کی چیزیں ہم کر سکتے تو یہ typically ہو گیا کہ ان numbers کے اوپر آپ آپ پریشن کیا کرتے ہیں تو typically ہم کرتے کیا ہیں کہ آپ پروگرام لکھتے ہیں وہ ایک سیکوئنس آف اسٹرکشن ہوتا ہے ٹاپ سے شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طرف چلنا شروع ہو جاتے ٹھیک ہے لیکن ہم چاہتے ہوتے ہیں کہ کمپیوٹر سے بار بار کوئی کام کر ہیں یا ہم کہیں کہ اگر کوئی کنڈیشن ٹرو ہو تو یہ کام کرو نہیں تو کوئی اور کام کرو تو پھر ہمارے پاس کیا جاتے ہیں کنڈیشنل آجتے ہیں یہ کنڈیشنل سٹیٹمنٹس آجتی ہیں جن میں دونوں طرح کی ہو جاتی ہیں آپ کے if else ٹائپ کی بھی ہو جاتی ہیں اور پھر آپ کے loops بھی آجتی ہیں اور typically اس میں ہم نے دیکھا ہے for اور while بڑے common کے loop ہوتے ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں پھر ہم نے جب ایک data کے اوپر چھوٹا piece of code لکھ لیا اور ہمیں لگا کہ ہم نے بار بار استعمال کرنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں ہم function لکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس درد سری سے گزر کے وہ پروگرام بنانے کی دوسروں کا فائدہ ہو جیسے اس کو بنا کے دے دیں ایک دوسرے کو دینے کی بات نہیں کہہ رہا جو آپ کو شوئے ہیں صدق جاری سے مراد ہے کہ آپ اس کو لیٹس گٹ پہ رکھ دیں کوئی اور استعمال کر لیں جس طرح آپ دیکھیں گٹ پہ بہت ساری چیز پڑی ہوئی ہیں جس پائی تھن کسی نے کوڑ لکھا فری میں ڈال دیا کہ استعمال کرو کوئی مسئلہ نہیں اس کی بہت ساری لیبری جو لوگوں نے فری میں رکھیں جس وجہ سے آپ یہ یوز ہو رہی ہے تو ان کے لیے صدقہ جا رہی ہے بہت سارے پرابلم میں یوز ہوں گی کل کو آپ نے اس کو میڈیکل ایمیجنگ میں یوز کرتے ہوئے کوئی ایسی ڈیوائس بنا دی جو کسی کے فائدہ کر دے کسی کو پائتن شروع میں لکھی اور باقی کیا ٹھیک تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں وہ کہہ رہا تھا اس طرح ٹھیک کہ آپ فنکشن سٹارٹ وہ فنکشن سے ہوتا ہے پرگرام لائنگ جس میں آپ نے چیز ریپ کر کہہ دیا کہ یہ فنکشن ہے استعمال کرو ٹھیک جس رہا ہم use کرتے ہیں sign لینا sign لی cos لی cos لی cos لی cos لی لی cos لی لگن کسی نے code لکھ لکھ جس کا تھوڑا س میں نے آپ کو نکال سکتے ہیں لیکن کسی نے اس کو optimize کر کے پہلے سے لکھ ہو so you don't need to worry about it okay so ایک ہوگے آپ data types ایک ہوگے آپ operations ٹھیک ہے جو آپ کر سکتے ہیں ایک ہوگی آپ کی جو بھی conditional statements آپ execute کر سکتے ہیں جس میں fls آجاتے ہیں loops آجاتے ہیں ان کو use کر کے آپ piece of code کو یہ سکتے ہیں جو بار بار آپ کو استعمال ہو نہ ہو اور اس کو آپ ہے اس میں آپ کو syntax اس قسم کا اس میں syntax کا پارک ہوگا python سے چیزیں ایسی ہوں گی صرف python آسان ہوگی ہوگی یہ ایک broad overview تھا کہ ہم کیا کرنا چاہئے تھوڑی سی میں نے data types آپ کو بتائی ابھی میں ایک ایک کر کے data پر آج ہوں گا لیکن اس سے آگے والی جو چیزیں if else loops وغیرہ میں جب ہم use کر رہے ہوں گے ہر language میں جس طرح ہم نے c میں دیکھا تھا کہ اگر if لکھیں ادھر کوئی چیز true ہو تو یہ piece of code چلے گا اس کے لئے ہم brackets لگاتے ہیں اگر یہ lines of code ہیں اور else آپ اگر آپ نے اس کے else میں کچھ نہیں کرنا یہ کام اس میں ہو گا c c plus plus میں کہ ہم curly bracket سے بتا رہے ہوں گے block start ہو رہے پائیتن میں کیا ہوگا if اس کے آپ condition لگ دیں بریکٹیں لگانے کی ضرورت نہیں colon اور پھر tab آپ آگے جائیں گے ایک tab یہ امپورٹنٹ ہے پائیتن میں tab بتا رہی ہے کہ یہ اس کے اندر کا code ہے یا نہیں اگر آپ tab آپ چلے ختم ہوگیا اس کا block تو اس میں یعنی کوئی اس کی بریکٹنش رکھنو کی ضرورت نہیں آپ تھوڑا سا آگے چلے جائیں اس کی وجہ سے آپ کا code بڑا سوڈو تب بھی یہ ہے یعنی کہ goal brackets میں کوئی condition اور curly brackets کے اندر code while ہے اس میں یہ چیز while سے replace ہوگی for ہے اس میں یہ چیز sorry if ہے اس میں یہ چیز if سے replace ہوگی function ہے اس میں یہ function name سے replace ہوگی ٹھیک ہے تو python میں زیادہ تر چیزیں اس طرح ہوں گی کہ وہ جو آپ کا ادھر کو چاہ رہا ہے colon ادھر کوئی key word آ رہا ہے something colon اور پھر tab سے آپ آگے جائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک چیز سمجھ جارہی ہے یہ ایک موٹی چیز ہے اس سے آپ کو دس چیز بعد میں سمجھ آجیں گی کوٹ کی اس لئے میں نے کہ یہ پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں چیز کو کس طرح سے رکھا جائے گا کیونکہ اصل میں میں دیکھا بچے کئی دفعہ پھاس اس میں جاتے ہیں کہ یار میں یاد کیسے رکھوں کہ اس کا syntax کیا تھا تو یہ اس کا مقصد تھا کہ یاد رکھنے والی ٹپ پہلے ہی دے دوں کہ colon ڈالنا نہیں بھول نا tap دینا نہیں بھول ڈھیک take away کہ جو بھلوک آپ لکھنے لگے if for while یا function ہے ٹھیک جو بھی اس کا آگے colon آئے گا اور tab سے آپ کس چیز پسند ٹھیک سو اگر اس پہ ہم جائیں تو اس پورے ٹیٹوریل کے اندر سو میں وہ آپ دکھائی تا ہوں کہ آپ اگر cs231n اور python پہ سرچ کریں گے تو آپ کو یہ ٹیٹوریل مل جائے گا اس میں آپ دیکھیں تو یہ کچھ data types ہیں اور numpy sip mat fraud type یہ الہدہ سے چیزیں ہیں یہ آپ جو ہم نے بھی discuss کی ہے نمpy جو ہے نمpy جو ہم use کرتے ہیں for scientific computing تو اس میں اور کوئی خاص نہیں ہے بس scientific computing کے لئے ہم یہ وی array use کر رہے ہوں اس میں ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں کھلی ہیں ادھر کوئی net ہے نیٹ رنزائم ہار ہوگا رنزائم n آرہا connect کر کے دیکھتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہو جائے تو اچھی بات ہے میں ایک چیز اور چھوٹی سے بتانے ہو گیا جی connected چلیں signal اتنا اچھا نہیں آرہا اچھا python جوپیٹر نوٹ بک میں کیونکہ یہ لاؤ کر دی ہے کہ بیک اینڈ سرور جو چل رہے ہو آپ کے کمپیٹر کے الاؤوہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے ادھر آپ کو چھوٹی سی چیز در آرہی ہوگی open in collab so اگر میں اس کو اچھا collab کیا چیز ہے before going گوگل والوں نے یہ کام کیا ہوا ہے کہ آپ چھوڑیں python installation کو آپ online کھولیں جوپیٹر نوٹ بک ادھر ہی کوٹ کریں ہمارا پیچھے سرور چل رہا ہے اس کے اوپر ہم ران کر دیں گے بات ہی ختم کچھ installation نہیں chrome کے اندر آپ نے collab کو کرنے کے لیے آپ اس کو جا کے collab میں کھولیں گے تو یہ گوگل کے اوپر ان کے سرور پہ جوپیٹر نوٹ بک کھل جائے گی لیکن اس جوپیٹر نوٹ بک میں آپ بلکل جس طرح ایدھر ہم بیٹھے ہوئے کوٹ کر رہے تھے کہ ایک سال بنائیں دوسرا سال بنائیں وہ چیزیں چلتی رہیں صرف only difference ہے کیونکہ سرور پہ چل رہا ہے کوٹ آپ کوٹ کی کوٹ بھی چاہیے تو کوٹ کرنے کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ لنک collab with your google account جب آپ کا google gmail account ہے تو google drive لنک دیتے جو بھی کوٹ سیف کریں گے یہ اگر آپ جا گھر میں کریں تو اس کو click کریں گے یہ کھل جائے گا کھل جائے گا تو too bad enzyme n نے میوس کیا ایک منٹ مجھے دیکھ دو چاہ اس سے کنیکٹ ہو سکتا wait a minute میں لگتا کہ میرے پاس اس کا password تھا نظر تو نہیں آرہ تھا آنا چاہیے تھا ہاں فکلٹی والا سوری میں میری سر ساروں کو دے دے لگن آپ لگوں پھر اس پر یوٹیو بھی چلا نا اس لئے کو فائدہ نہیں ہاں نہیں وہ نہیں آرہ ہوگا آرہ ہوگا تو کاٹ دیں کھو فکر نہ کرے ٹھیک چلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ والا نیٹ کتنا بہتر سو یہ چیز سمجھ آگی اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اگر آپ کا پی سی سٹرانگ نہیں ہے یعنی جی پی پہ نہیں لگا ہوا آپ آپ نے کوئی بعد میں تگڑے قسم کے نیورل نیٹ وک بنانے سٹارٹ کی سائنمنٹ تو تگڑی نہیں ہوں اس میں آپ عام سے پی سی پہ سنتے رہتے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا مشین لڈنگ کا سپورٹی فائی ہے کہ آپ اور فری ہے ٹھیک ہے گوگل ٹھیک یہ نہیں مانگ رہے بھی فیلال ٹھیک ہے تو ان کا بھی پیڈ وریان ہوگا میرا خیال ہے جس میں کچھ اور ہوگی فیچر لیکن اگر کہتے ہیں آپ اس کو فری میں بھی چلا سکتے اینیوی اگر نہ بھی کھلے تو آن لائن اس قسم کی چیز کھل جائے گی یہ صرف فرق یہ جو کھلا ہوا ہے یہ لوکل کمپیٹر سے کھلا ہوا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے جو ابھی فرسٹ کے نام سے بنائی تھی اگر میں یہ میں نے کہہ کر دیا فیڈبیک کیوں گھول دیا میں اگر ڈیسٹ ٹاپ پہ جاؤں تو یہ آپ کو نیچے فرسٹ ڈاٹ آئی پائی ڈ بھی لکھا ہوا نظر آ رہا ٹھیک ہے سو نارمل جو ایک فائل پائی ہوتی ہے اس کی extension ہوتی ہے ڈاٹ پائی لیکن جو نوٹ بک فائل ہوتی ہے اس کی extension ہوتی ہے ڈاٹ آئی پائی وچ اس فر آئی پائی تھن اور ڈی فر نوٹ بک کہ یہ آئی پائی تھن کی نوٹ بک ہے آئی پائی تھن میں نے بتایا کہ انٹر ایکٹی پائی تھن کو کہ ٹھیک ہے ہم ویسے چاہتیاں مارنے کی عادت کیوں نہ ہم اس فائل میں چاہتی مار کے دیکھیں کہ اس نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس نے کیا ہوا ہے سیل مارک ڈاون سیل ٹائپ سورس ٹھیک ہے یہ اس فارمیٹ میں سٹور کیا ہوا ہے اس کو کیا بولت تھے اس کا بھلا سا جیسن جیسن ہوتا کون سا ہوتا تھا دو تین قسم کے فارمیٹ ہیں ٹھیک ہے ایکس ایمیل ہے جیسن ہے تو مجھے نہیں پتا کہ یہ کس پیچھے سٹور کرتا ہے لیکن اس طرح کا ڈیٹا سٹور ہے لیکن جب ہم جیپیٹر نوٹ بک کھولتے ہیں اور وہ پہ جاتی ہے پہلے سیل میں کیا دوسرے سیل میں کیا تیسرے سیل میں کیا ایون جو آوٹ پوٹ بھی آئی ہوئی ہے نا وہ بھی اس نے سٹور کر کر رکھی ہوئی ہے تاکہ میں اس کو جب دوبارہ کھول ہو ٹھیک ہے تو یہ پرانی آوٹ پوٹ تھی وہ مجھے نظر آج آج ٹھیک اوکے یہاں تک چیز سمجھا گئی تو یہ اس کو اس نے اپنے پاس سٹور کیا ہوا ٹھیک لیکن اینیوی یہ نہیں بھی سمجھا ہی تو یہ ہی میں اسی طرح ڈیسٹوپ سے یہ کھولا ہوا ہے جو کہ CS 231 n والا تھا تو یہ آپ اگر انہوں نے ایک اوپن این کلاب کیا ہوا تھا کھل تو نہیں گیا نیٹ پرگ لوڈنگ ایرر چلو کوئی بات نہیں اس میں کوئی خاص سائنس نہیں تھی آپ کوئی طرح نظر آئے گا آپ وہی شارٹ کیز یوز کریں گے جو کہ میں ادھر کر رہا ہوں صرف یہ ہے کہ وہ ویب پہ دے دوں گا آپ ایسے گوگل کلاب دیکھیں گے گوگل کلاب کوئی ٹوٹوریل مل جائے جو دو تین منٹ میں بتا دے گا کہ وہ کیسے لنک ہوتی ہے تین سٹیپ ہیں آپ نے بس ڈرائیو پہ جانا ہے مور ایپس میں جا کر آپ نے کلاب کر کلاب انسٹال کر دی نہیں ایکسٹینشن کروم پہ and that's it تو i'll probably put a link in the video description جو youtube پہ بھی جب upload کروں گا اور آپ لوگ کے whatsapp گروپ پہ بھی میں ڈال دوں گا ابھی فیل حال تک میں اگر آپ کے پاس جہ در بھی رہتے ہیں آر وقت net شیٹ ایویلیبل ہوتا ہے تو آپ google collab پہ کریں یا jupiter install کریں locally میرے لئے میں نہیں کرتا آپ جو بھی کر لیں آپ جو assignments ہوں گی جو jupiter notebook یہی بنا کر مجھے mail کرنی ہوں گی یا model پہ upload کرنی ہوں گی وہ میں بھی دیکھ لیتا ہوں کیا کرنا اوکی سو اب آجاتے ہیں کام کام پہ ٹھیک ہے so for example simple variable print کروانا یہ میں آپ کو پہلی بتا چکا ہوں execute کرنے کے لئے آپ اوپر سے run بھی press کر سکتے ہیں یا shift enter بھی press کر سکتے ہیں variable simple one سے sign کیا ٹھیک ہے multiply کرنا ہو ٹھیک ہے y is equal to two into x کیا جو variable بناتے ہیں جو line execute ہوگی اس کے ساتھ ایک number آرہا جو نہیں execute ہوگی اس کے ساتھ number p آرہا جو execute ہوگی ہے اس سے variable بنائے وہ exist کرتا ہے global variable ہے یعنی میں اگلی دفعہ x کو use کر رہا ہوں لیکن یہاں پر یہ نہیں کہے x undefined ہے کیونکہ میں نے پہلے x کو بنا لیا تھا اگر میں یہ نہ منائی ہوتا تو پھر اس نے error دینا تھا اگر میں ادھر کہہ ری start and clear output تو یہ کیا کرے گا اس نے ساری نہیں ہے لیکن اگر میں ادھر آ کر اس کو execute کروں تو x defined ہو گیا آپ دوبارہ execute کروں تو error ہتم ہو تو جس سیکوئنس میں آپ کلا رہے ہیں اس طرح کی بورد شارٹ کٹس میں نے آپ کو بتا دیا ہو ہیں آپ مارک ڈاؤن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ escape mode میں ہو تو تب آپ delete بھی کر سکتے ہیں اور insert بھی کر سکتے ہیں اگر میں escape mode میں while اگر یہ code mode میں چلا جاتا ہے یہ جو لکھا ہے اب ان لکھا ہوا نظر آرہا ہے یہ اب مارک ڈاؤن کے بجائے اس cell کی type code کر دی ہے اگر میں escape mode میں impress کروں تھی اگر code ہوتا تو یہ comment ہونا تھا ٹھیک ہے تو یہ comment اور اس mode میں change simple m اور y سے کر سکتے m کا مطلب for code y کا مطلب ہے کہ وہ executable جو بھی بنے گا ٹھیک ہے اگر کبھی آپ click کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا text تھا اس قسم ہو جائے یہ آپ کے کینڈ اف یہ گیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ restart کرنے کے لئے restart and clear output کر ری start بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے run all کر دیں گے سارے سال چل دیں جائیں کہ جب تک کوئی error نہیں آجتا ہے اگر آپ collab میں use کریں تو یہ سکتا ہے کہ آپ زیادہ دیر use نہ کریں تو آپ کا بیچھ سرور سو connection ختم ہو جائے تو پھر آپ کو restart ہی کرنا پڑتا ہے اس connection کو ٹھیک ہے لیکن وہ these are not very hard to learn things ٹھیک ہے remember to save things ٹھیک ہے control s جو ہے نا جس تک بتا رہے کہ 19 گھنڈے پہلے save ہوئی تھی اب جو میں نے کچھ کیا یہ save نہیں ہوا آپ نے جب بھی change کرنی ہے تھوڑی تر بعد آپ save کرتے رہے especially on google collapse because ادھر تو آپ کا backend server چل رہا ہے ادھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا net disconnect ہو تو دوبارہ آپ کو restart کریں تو آپ کی وہ اگر آپ نے save نہیں کیا ہوا تو جو آپ کی drive میں last file پڑھی ہوئی تھی وہ restore ہو کی وہ نیا والا جو ہے وہ نہیں ہو گا ٹھیک اوکے سو پہلی چیزہ ہے ورین چیک کرنا ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں python dash ورین تو یہ آپ ورین بتا دے گا اس 3.8.3 ہے انہوں نے کہا ہوا ہے یہ کیونکہ CS 231 N کا تھا اور اس کو چینج نہیں کہہ پایا یہاں سے تو اس کے اندر انہوں نے کچھ سیٹ اپ انسٹرکشن دی گئی اگر وہ آپ نے کی ہوتی ہوتی تو 3.7 چل رہو تھا اب کیونکہ یہ تھوڑے پرانا ٹیٹوریل ہے نیا ورین آگیا تو میرے پاس اس سے بہتر ورین ہے یہ بھی شاید نیا نہ ہو میں نے بھی شاید سال ہو گیا ہو انسٹال کی ہو ہے ٹھیک ہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ جب انسٹال کریں گے انا کونڈا کا تو یہ ورین اس در نیا بھی ہو سکتا ہے تو جو بھی ہو ضرور کر یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ python is more like pseudo code style کا code جس طرح یہ code لکھا ہے پورا quick sort code ہے جس میں یہ آپ کے پاس یہ ایرے بنی ہو ہے ہم نے یہ function لکھ ہے function پورا sort کر دیتا ہے لیکن چھوڑا code ہے ٹھیک ہم اس کی بیسک data types پھر اس کے بعد ان کے containers ہیں جن کے اندر آپ array type کی چیز کی کیا کیا بنتی ہیں پھر آپ operations ہیں so on تو basic data types کیا ہے type کسی چیز کی آپ نے نکال نہیں ہو ٹھیک ہے تو اچھا اچھی بات یہ کہ یہ اس طرح tutorial ہے کہ اگر آپ کو نام بھی پڑھاؤں تو آپ چاہتے ہیں اس کو پڑھتے جائیں اور ساتھ ساتھ execute کرتے جائیں تو یہ سیکھ لیں گے بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو کچھ چیز سمجھ نہیں آ رہی تو یہ میں جو پڑھا رہا ہوں اس کا فائدہ ہو جائے گا کہ چلو آپ ادھر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اگر type of x لکھیں گے تو وہ آپ کو اس کی type بتا دے گا ٹھیک ہے جس طرح ہم نے x equal to 3 کیا ہے تو ہم نے ancient اس کے بیشے نہیں لکھا تھا لیکن اس نے automatically اس کو integer assume کر دیا ٹھیک ہے simple operation آپ کر سکتے ہیں plus minus multiply یہ جو double steric ہے نا یہ exponent لینے کے لیے power لینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اگر let's say x3 ہے تو 3 raised to power 2 is 9 ٹھیک ہے تو 3 raised to power 2 is 9 باقی آپ کو پتا ہے کہ plus رہوں گا تو 3 plus 1 4 ہو جائے گا 3 minus 1 2 رہ جائے گا 3 into 2 6 ہو جائے گا 3 raised power 2 9 ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے 1 یا plus is equal to اور steric is equal to بھی چلتے ہیں یعنی جس طرح c میں چلتے ہیں کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ x میں 1 add کر دو یعنی x is equal to x plus 1 کو چھوٹا کر کے آپ x plus is equal to 1 بھی کہہ سکتے ہیں x is equal to x into 2 کرنے کے لیے آپ x steric equal to 2 بھی کر سکتے ہیں تو x ہمارا 3 چال رہا تھا تو 3 plus is equal to 1 کا مطلب ہے یہ 4 ہو جانا چاہیے اور اس کا کیا مطلب ہو جانا چاہیے 4 into 2 8 ہو جانا چاہیے تو آگا آپ 4 اور 8 پرنٹ ہونا چاہیے تو 4 اور 8 کانڈ آف پرنٹ ہو رہے گا ٹھیک ہے اگر آپ کوئی ویلیو پوائنٹس میں دیں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس کی ٹائپ فلوٹنگ رکھ دے گا ہمیں خود سے بتانے کی ضرورت نہیں اس کو اتنا انٹیلیجنٹ یہ ہے ٹھیک ہے تو یہی کام سارے جو ہیں یہ فلوٹنگ پوائنٹ پر بھی چل جاتے ہیں دو اس نے خود ہی اس کو کہہ دیا کہ یہ فلوٹ ٹائپ کا ہے ہم نے صرف ٹائپ پرنٹ کیا ہے وی نہیں پرنٹ کیا تو اس نے ٹائپ بتا دیئے کہ یہ فلوٹ لاس کا میمبر ہے اور وی ہے تو 2.5 میں 1 ایٹ کیا تو 3.5 بن گیا اس کا سکوئر لے لیا تو سوری 2 سے ملٹیپلائے کیا تو 5 بن گیا اس کا سکوئر لے لیا تو 6.25 آ گیا ٹھیک ہے تو بیسک کلکولیشن آپ بیٹھے ادھر ہی کر سکتے ہیں you don't need to open a calculator excel بنائیں اس کے اندر کلکولیشن کریں ٹھیک ہے cell کو بے شک بعد میں delete کر دیں اس کے علاوہ ایک اور قسم اس میں بولین ہوتی ہے جسرا c میں بھی بول ہوتا تھا اس میں true false values ہو سکتی تھے 1 0 ہم جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں true starts with a capital T true and capital F false ٹھیک ہے تو آپ t f is equal to true false کریں گے تو کاما ڈالا ہوا تو یہ automatically t کو true assign کر دے گا f کو false ایک اور ہی نہیں c کی نسبت آسان کام ہے کہ آپ کاما ڈال کے دو 3 چیزیں initialize کر سکتے ہیں اگر میں اس کو run کروں تو اس کی type آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے بول بتائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اوکے اگر بول زیادہ use ہوتا ہے for logical operations and اور اور ٹھیک ہے تو جب c میں یا very log میں ہم کرتے تھے تو دو and کے sign ڈالتے تھے for and دو bars ڈالتے تھے for or تو python میں and اور اور کے لیے آپ small and یا small or یا small not لکھ دیتے ہیں تو اس سے یہ کام ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ والے operator بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو run کروں تو دیکھیں true کو false and کریں تو کیا آنا چاہیے تھا ایک true ہے ایک false ہے and تب true ہوگا جب دونوں true ہوں ٹھیک ہے یہ false آگیا اور میں ایک بھی true ہوتا ہوں true ہو جانا چاہیے تو output true آئی ہے not لے true کا تو کیا آنا چاہیے false آ جانا چاہیے true not equal to false true false کے equal ہے نہیں ہے نہیں ہے تو not equal کو true ہونا چاہیے تو اسی طرح آپ equal equal to بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کو میں نے change کیا اس طرح آ کے میں نے کہا جی true equal equal to ٹھیک ہے تو وہ بھی چال جائے گا ٹھیک ہے اور obviously باقی operator بھی چال سکتے ہیں یعنی کہ میں اگر یہ کروں print 4 greater than 3 ٹھیک ہے تو یہ بھی true ہے ٹھیک ہے جسی کو میں 4 less than 3 کروں تو آخری والا false ہو جائے گا تھوڑا سے نیچے کرنا پڑے گا ٹھیک ہے sorry میں نے ادھر enter مار دیا اب جائے shift enter ٹھیک ہے تو یہ آخری والا false ہو گیا ٹھیک ہے you get the idea کیا کیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا دوسری ایک قسم کی data type ہو گئی ہماری جو numbers type کی تھی ہیں obviously numbers اور text میں نے کہا تھا bool پیچھے one یا zero ایک number کے طور پر treat ہوتا ہے ایک bit کے number کے تو bool بھی ان numbers کی ایک float اور integer کے علاوہ type بن گی ٹھیک ہے جو conditionals میں کافی useful ہو جاتا ہے strings اس میں بہت easy ہیں ٹھیک ہے جس طرح خیر c++ میں بھی جو strings کی library تھی اس سے کافی easy ہو گئے تھے لیکن جب آپ character array کر رہے ہوتے تھے تو پھر آپ کو خود function اس کے دیکھنے پڑتے تھے یا کچھ چیزوں کا syntax اتنا وہ نہیں تھا کہہ لیں گے intuitive نہیں تھا فورا خود ہی سے ذہن میں آجائے ٹھیک ہے فور اگزامپل اگر میں لکھوں hello is equal to hello world is equal to world تو چاہے آپ single quote کر لیں یا آپ double quotes کر لیں it doesn't matter اس سے وہ پوری string خود ہی اٹھا لے گا ٹھیک ہے تو c میں تو خیال رکھنا پڑتا ہے single quote ڈالوں double quote ڈالوں character ہے تو single ڈالوں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے print کرنا ہو تو آپ اس کو بس print کے اندر string کا نام دیتے ہیں وہ print ہو جائے گا string کی لیند نکال نہیں ہو تو آپ alien لکھیں یہ کیونکہ اس کے اندر hello ہی تھا اگر میں اس کو change کر دیتا میں اس کو capital H سے کر دیتا تو یہ capital H والا print ہو جانا تھا ٹھیک ہے تو یہ hello variable ہے ٹھیک ہے جو لکھا ہوا وہ print نہیں ہو رہا ٹھیک ہے وہ inverted commas میں print ہوگا اگر آپ نے کچھ چیز print اسی طرح کرنی ہے ٹھیک ہے تو دوسرا کیا ہے کہ آپ strings کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں جس طرح hello space world کرنا ہے تو hello plus space plus world کریں تو اب میں hello world print کر سکتا ہوں تو یہ آپ کا پاس hello world آ گیا ٹھیک ہے یہ capital H کیوں ہے کیونکہ اوپر hello capital H سے میں نے اب define کر دی ٹھیک string کی آپ formatting بھی کر سکتے ہیں لیٹ سے کہ آپ کچھ print کر رہے تھے اس میں کچھ حصہ string تھا لیکن اس کے درمیان میں آپ نے numbers print کرنے تھے تو اگر آپ نے وہ numbers یا کوئی اور ایسی چیز print کرنی تھی یہ variables کی basically print کرنے تھے تو آپ ان variables کی جگہ انہیں curly brackets ڈال دیتے ہیں اور جس order میں آپ ان کو print کرنا چاہیے وہ آگے بتا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر آپ نے بتا دیا کہ یار اب یہ print نہیں کر رہے ہیں اب یہ ہم ایک string ہی بنا رہے ہیں ٹھیک ہے تو string کے اندر ہم چاہتے تھے کہ hello world اور پھر اس کے بعد ایک number آ جائے ٹھیک ہے جیسے na hello world 12 ہے ٹھیک ہے تو اب curly brackets سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اس string کے اندر ان ان جگہوں پر میں نے کچھ variable place کرنے ٹھیک ہے اور وہ variable ہم نے آگے dot format کر کے بتا دیا کہ پہلے والے curly bracket میں hello place کر دینا دوسرے والے میں world place کر دینا تیسرے والے میں curl place اس سے یہ ایک نئی string بن گئی اس کو آپ print کروانا چاہیں تو print کروانے اور as a string use کرنا چاہیں تو as a string use کر دینا تو it's very useful for example آپ نے آپ کے پاس کوئی بڑی file آپ اس کو دس حصوں میں توڑنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیں گے اس کا نام اس کے ساتھ one لکھاؤ پھر دوسرا نام کے ساتھ two لکھاؤ پھر نام کے ساتھ three لکھاؤ تو آپ کیا کر سکتے ہیں ایک loop لگا کر ادھر اس کے ساتھ ادھر ہی جو twelve لکھا ہے اس کے وجہے وہ اس کا loop کا index ڈالنا شروع کر دیں تو وہ دس fileیں مان جائیں گی ٹھیک ہے آپ کے پاس دس fileیں پڑی ہیں انہیں read کر کے آپ نے ایک اٹھا کرنا ہے تو آپ وہی loop لگائیں ٹھیک ہے ادھر index ڈالیں اور file کا نام آپ کے پاس ایک string بن جائیں گی ٹھیک ہے اور اس file کو read کر لیں ٹھیک ہے اوکے سو اس کو اگر میں run کروں تو آپ دیکھیں گے کہ اصل میں hello world twelve print ہوا کیونکہ ہم نے hello world اور twelve کو اس کے اندر insert kind of کر دیا یہ variable ہے جس کے اندر capital hello ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اندر variable insert کیا اگر تو ہم نے text insert کرنا ہوتا پھر تو یہ curly bracket ڈالنے ہی ضرورت ہی نہیں تھی پھر تو ہم hello ایسی لگ دیتے ہیں تو یہاں پر تو ہم variable ڈالنا چاہ رہے ہیں یعنی میں کل کو چاہتا ہوں کہ یہ جو hello ہے یہ کچھ اور ہو جو ہے hello machine learning اور اس کے آگے world ہو ٹھیک ہے ٹھیک تو میں نے اس کو run کیا اب یہ hello machine learning ہو گیا اب اگر جا کے میں اس کو run کروں گا تو اب hello machine learning world 12 بن جائے گا because this is a variable سمپل اگر text print کرنا ہوتا پھر تو میں ایسی لگ دیتا ٹھیک ہے quotes گندہ جو text لکھا ہوگا وہ اسی طرح print ہو جائے گا یعنی اگر میں ادھر سمپل اس کے بجائے یہاں پر کہہ جاتا کہ یار hello اور اس کے آگے یہ ڈال دیتا تو پھر اس نے sorry مجھے یہ نکالنا تھا بیچ میں سے ٹھیک ہے اس کو run کرتا تو وہ اب یہ text اسی طرح آ گیا یہ والا variable سے آیا ٹھیک ہے تو یہ بات سمجھا رہی ہے کہ جب variable ڈالنا ہے اس کے لئے curly bracket سے ہیں اگر variable نہیں ڈالنا تو پھر تو ایسی لگ دو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کے اس میں وہ variable خود بھی ایک string تھی تو string کے اندر ہم نے string بھی ڈال دی string کے اندر ہم نمبر بھی ڈال جو مردی ڈال دو ٹھیک ہے اچھا string کے اور بھی obviously this is a beginner tutorial تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں کہتے ہیں کچھ چیزیں تو ہم بتا دیں گے باقی آپ یہ نہیں ہوتا کہ python کی ساری چیزیں سارے لوگوں کو پتا ہوتی ہیں آپ ہر ایک کو ایک subset پتا ہوتا ہے basics پتا ہوتی ہیں باقی جیسے جیسے آپ use کرتے ہیں تو آپ کرتے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو for example یہ آپ کچھ چھوٹے موٹے function ہے for example آپ کی ایک string ہے آپ اس کو dot capitalize کریں گے تو وہ سارے letters کو capital کر دے گا ٹھیک ہے upper کریں گے تو وہ upper case میں convert کر دے گا capitalize سے صرف پہلا letter capital کرے گا میرے خیال ہے upper سے کیا کرے گا کہ وہ سب کو upper کر دے گا ٹھیک ہے right justify کر سکتے ہیں جس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنی space میں right justify کر دو right side پہ کر دو ٹھیک ہے center میں کرنا ہو تو آپ اتنی space میں center میں کر دو ٹھیک ہے پھر آپ replace کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے for example ہم نے کہا کہ یار one پہ جاؤ اور ادھر جو ہے ای ڈی 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 ڈ 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 سٹilize کیا تو یہ capital ہو گیا پورا capital ہو گیا ٹھیک ہے یہ red justify ہو گیا center ہو گیا ٹھیک ہے تو اب اب ہم نے کہا کیا ہوا ہے کہ replace کر دیا ہے ای ڈ l کو ای ڈ ڈ ڈ ڈ سے ٹھیک ہے تو آپ جو دونوں l آ رہے تھے ٹھیک ہے سو یہ l تھا میں سمجھا one لکھا ہوا ہے یہ l character تھا اوہ اس کے اندر l character آ رہا ہے اس کو ایڈیبل ایل سے ال انگلیش میں دو ال ڈال دی اور اسی طرح آپ کہتے ہیں سٹریپ بھی کر سکتی ہیں لیڈنگ یا ٹریلنگ وائٹ سپیس کو اس نے کہہ کیا ہے کہ وائلڈ کے آگے ایک سپیس آ رہی تھی لیکن وہ ہم نے سٹریپ کر دی تو دونوں سائٹ کی جو سپیس تھیں سٹارٹ میں بھی جو سپیس تھی تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ بالکل اسی کے ساتھ پرنٹ ہو رہا ہے تو اگر آپ نے کوئی ٹیکس بنایا جس کے شروع میں سپیسز آ رہی ہو کر باقی آپ اتھر داکومنٹیشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں داکومنٹیشن جو ہے جس سے آپ فردر چیزیں بڑھ سکتے ہیں جو نورمل ہم ایرےز بناتے ہیں سی سی پلس پلس میں پائیتھن میں اس کے لیے لسٹ چیز ہوتی ہیں آلوہ ہم تھوڑا سا آگے جا کر دیکھیں گے کہ نام پائے ایرے ہم زیادہ یوز کر رہے ہوں گے اس کی وجہ وہ وجہ میں بات جنبتا دوں پہلے آپ لسٹ کو سمجھیں تو لسٹ کیا ہے جس طرح میں نے پہلے بنایا تھا جو ایک ایرے ٹائپ کی چیز سکوئر بریکٹ میں اگر آپ 3,1,2 کریں گے تو this is kind of an array اس کو اگر میں پرنٹ کروں گا تو یہ پرنٹ ہو جائے گی اگر میں اس کا ایک ایلیمنٹ پرنٹ کرنا چاہوں گا تو جس طرح 0 ایلیمنٹ یہ ہے 1 ایلیمنٹ یہ ہے 2 ایلیمنٹ یہ ہے تو 2 پرنٹ ہو جانا چاہیے excess of 2 پہ 2 پڑا ہوا ہے excess میں پوری کے پوری array پرنٹ ہو جانا چاہیے تو اگر میں اس کو جس میں پہلا والے پرنٹ پہ ہوں گا تو 3,1,2 یہ پوری array پرنٹ ہوئی پوری list کہنا چاہیے array نہیں کہنا چاہیے پوری list پرنٹ ہوئی اور اس کے بعد میں نے کہا اس کو بھی پرنٹ کر دو ایک اور اس میں cool چیز یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یار end سے ایک پیچھے so ویسے 0 سے index شروع ہوتا ہے اس کا this is different from matlab matlab کا index 1 سے شروع ہوتا ہے لیکن c c plus plus کا 0 سے شروع ہوتا ہے python کا بھی 0 سے شروع ہوتا ہے لیکن یہ ایک extra چیز ہے جو دونوں میں نہیں ہے matlab اور c کہ آپ excess of minus 1 کہیں گے تو یہ کہے گا یہ آخری سے ایک پچھلا اٹھا لو ٹھیک ہے تو یہ جو پہلا ہے اس کو minus 1 یہ کہتے ہیں اور اس سے اگلا minus 2 اس سے اگلا minus 1 ملتاب یہ نہیں ہے کہ یہ 0 ہے اور یہ 1 ہے اس سائیڈ سے minus 1 پہلا ہے ٹھیک ہے کبھی سائیڈ ہوں 0 پہلا ہے سوجی سائیڈ ہوں minus 1 ٹھیک ہے تو یہاں پر 2 دوبارے آپ لے کے یعنی اگر میں نے یہ والا اٹھانا ہوتا تو میں کیا کہتا minus 2 ٹھیک ہے تو ادھر میں minus 2 ڈال دوں گا تو it will read that ٹھیک ہے list میں آپ normal array میں کیا ہوتا ہے c میں کہ ایک ہی تنا کی objects ہوتی ہیں list میں آپ different طرح کی objects بھی ڈال سکتے ہیں جس طرح یہ سارے numbers سے میں نے ادھر آ کے کہہ دیا کہ یار اس کے اندر یہ text foo ڈال دو بیچ میں ٹھیک ہے جو اس کے second number میں پڑھا ہے جو کہ 2 تھا اس کو replace کر دو with foo ٹھیک ہے تو اب 3 2 اور اس کے آگے foo آ گیا تو یہ آسانی ہے جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو c میں complaints آپ کو آری ہوتی ہیں نا تو پائیتھین MATLAB وغیرہ زیادہ complain نہیں کرتے وہ آپ کے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوگی آپ کو سمجھ آپ اگر کہہ رہے ہیں تو مسئلت ہوگی آپ کی ٹھیک ہے اور وہ آگے کر دیتے ہیں list میں آپ append بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح آپ نے یہ append کیا append کا کیا مطلب ہے آخر میں ایک extra ڈال دو ٹھیک ہے تو اگر 3 2 foo تھا اس کے آگے ہم نے کہا ایک بار بھی لگا گیا ٹھیک ہے سو یہ 3 2 foo بار آگیا ٹھیک ہے pop بھی کر سکتے ہیں اچھا pop جو ہے نا وہ by default آخری element اٹھاتا ہے top سے نہیں کرتا end سے کرتا یعنی start سے نہیں کرتا end سے کرتا ٹھیک ہے تو یہ pop کیا تو bar جو ہے نا وہ نکل گیا بار ٹھیک ہے تو اس کو آپ جو pop کیا اس کو variable میں کسی sign کر سکتے تھے ہم نے وہ print کیا ہوا تو x کے اندر بار آگیا اور as جو list تھی اس سے وہ باہر میں کل گیا ٹھیک اچھا ایک اور جو 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 بڑا strong concept ہے جو MATLAB اور Python دونوں کو میں use ہوتا ہے MATLAB میں تھوڑا سا differently Python میں تھوڑا سا differently ہیں لیکن وہ آپ کو زیادہ help کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس array ہے تو آپ اس سب array اٹھا سکتے ہوتے ہیں یا two dimensional ہے تو آپ اس کا یہ سب section اٹھا سکتے ہیں بڑا آسانی سے پائی Python اور اس میں دونوں میں آپ بڑے equal to list range 5 range جو ہے نا یہ built in function ہے اگر آپ range 5 کریں گے تو یہ list بنا دے گا 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ایک integers list create کر دیتا ٹھیک تو یہ آپ سب سے پہلا print آپ دیکھیں گے تو وہ کیا ہوگا 1 2 3 4 5 ٹھیک ٹھیک سوری 0 1 2 3 4 ٹھیک 0 سے start ہوتا ہے 5 کی بنا دی 0 سے 4 تک چلا ٹھیک تو پہلا print تو یہ ہی ہے اگر میں اس کو کہو نا کہ 2 سے 2 colon 4 لکھوں اس کا مطلب ہے کہ index 2 سے start ہو اور 4 تک ویسے MATLAB والا index لیکن بار یہ python کہتیت 2 2 4 کا مطلب ہے کہ 0 1 2 2 سے start 2 اور 3 کو لو اور 4 کو شامل نہیں کرو ٹھیک تو یہ 2 3 print کرے گا جو اصل ہے اس میں 2 سے 3 تک یہ والا اچھا index ہے اگر آپ کچھ بھی نہیں لکھیں کہ اس کا علاو ہے start سے start ہو جو ھیک ہے colon 2 کریں گے تو اس کا علاو ہے start سے 2 تک چلے جو اگر آپ شروع میں 2 ڈالیں گے اور اس کے آگے نہیں لکھیں گے اس کا علاو 2 سے end تک چلے جو اگر آپ شروع میں ڈالیں گے تو اس میں ہم نے کہ start سے 2 تک جو ٹھیک ہے لیکن include 2 کو نہیں کر نا تو 0 اور 1 print ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے تو 0 اور 1 print ہو ٹھیک یہ یاد رکھنا ہے جو ریڈ side print ریڈ نہیں ہوتا ٹھیک تو یہ پلے باندھنے مالی چیز اگر آپ column ڈال دیں گے تو سارے کا سارا print کر دیں گا ٹھیک ہے یعنی آپ نے numbs print کیا یا اس میں column ڈال دیا تو سارے کا سارا print تو آپ سوش چاہیے اگر ویسے بھی numbs ڈال دوسری طرح آپ کہہ دیں گے اچھا یار ٹو سے لے فائف سو کھ ڈال ٹھیک تو یہ آپ کر سکتے ٹھیک اگین آپ اس کو انڈ کرنے کے لیے منس انڈ بھی دے سکتے تو منس من کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آخر تک ہی چلا جائے لیکن آخری والا شاہد نہیں ہوگا 0 1 2 3 0 1 2 3 print ہوگا نا 0 1 2 3 1 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 8 9 8 9 9 8 9 9 9 ڈی 9 9 10 11 11 12 12 13 12 12 12 12 13 تو وہ پورا انٹیک اس میں آپ بڑا ایزیلی سوڈو کوڈ ٹائپ کی چیز بن گئے آج نے کہا کہ فور انیمل ان انیملز انیملز کی یہ لیس تھی پرنٹ انیمل ٹھیک ہے تو اس نے ایک ایک کر کے وہ ساروں کے اوپر چلا گیا ٹھیک ہے اس کو پرنٹ کریں تو یہ آپ کے پاس کیا ڈاگ بنکی یہاں وہ تیر ہوگا ٹھیک ہے ایتر ہمارا ٹائم کانڈ آف ختم ہو رہا ہے جتنا میں ایکسپیک کر رہا تھا اس سے بہت کم پر ختم ہو گیا کیونکہ میں نے شروع والے انٹروں میں شایدہ ٹائم گزار دیا اس کا انداء ہے کہ نیکس کلاس پوری لگ جے گی ہے میں پائیتھن پر لیکن اینیوی اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی پائیتھن آج دے گی ٹھیک ہے پائیتھن کے بعد